بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سی ایسی باتیں بتانے کے لیے جو کہ عمومی طور پہ ہم مزاروں پہ یا درباروں پہ نہیں دیکھتے مسال کے طور پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کہ لوگ بڑے سادہ ہیں ایک بات لیکن یہاں کے لوگ مذہبی ہونے سے زیادہ روحانی مزاج رکھتے ہیں یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس کا کہ تذکرہ مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور ملے گا یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں کشمیر کی اس پوری بیلٹ میں وہ ظاہرین تو ہیں لیکن یہاں پہ بہت سے بزرگان دین کے خانکاہیں بھی ہیں اور ان کے مزارات بھی شاید ایک وجہ ان کا روحانی مزاج ہو سکتا ہے لیکن ایک وجہ جو ہے وہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک سوچنے والا طبقہ ایسا بھی ہے جس نے ایسا سوچا اور کہا اور کلیم کیا کہ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ان کی قبر ہے جو کہ غلط روایت ہے لیکن اس بیلٹ کو وہ ایک توکیر اور عزت ملی ہے جس نے کہ اسلام میں بہت سے ایسے صوفیاء اکرام کا نام پیدا کیا جن کی نسبت جن کے تعلق جن کے طالب علم جن کے مرید جن کے مرشد یہاں سے بلانگ کرتے ہیں سائنس سہیلی سرکار کا اصل نام تو ذلفقار ہے لیکن بہت سے جگہوں پر ذلفقار بھی لکھا گیا لیکن زیادہ تر ان کو سائنس سہیلی سرکار کے نام سے وہ اس لیے کہ ان کا مزاد جو تھا وہ مراقبے کا تھا اور مراقبے کا مزاد جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ زیادہ تر ایسا مزاد ہوتا ہے جس میں کہ آپ اپنے آپ کو کمزور لاغر اور فقیری کی طرف لے کر جاتے ہیں میں ملامتی کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ انداز ملامتی ہے جس کی بنیاد آپ کو وہ آجزی دیتی ہے جو آج یہاں پہ اس سرکار کے ہاں آپ مریدوں میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ کی تعلیمات میں بھی پہلے دعا پڑھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر لوگوں سے بات کریں درباروں پہ جو خاص طور پہ کلچر ہوتا ہے ان میں اس طرح کے بچے جو ہیں یہ اپنے درباروں پہ جو خاص طور پہ کلچر ہوتا ہے اپنے اکثریت میں دیکھتے ہوں گے ان بچوں کا یہاں پہ روحانی علاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا یہ ڈاؤن سنٹروم کے بچے ہیں لیکن یہ دربار یہ مزار یہ جگہ ہیں ان کے لیے ایک حفاظت کا حسار ضرور پیدا کرتے ہیں جن کو پوچھنے والے ان کے اپنے ماں بھاپ نہیں ہوتے یہ جگہ ان کے لیے کھانے کا سونے کا بندوبست کرتے ہیں یہ بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اس معاشرے کی جو کہ لیفٹ آور لوگوں کے پاس آتی ہے خواتین اس میں جو کردار ادا کرتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم میٹر آپ کا نام زہیدہ پر بھی زہیدہ آپ کہاں سے آئی ہیں میں میرے پورا ازاد کشمیر سے آئی ہیں یہ فرمائیے کہ دربار پہ آنا کیوں ضروری ہوتا ہے میرا اپنا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ میں آئی تھی یہاں کسی فانکشن میں آئی تھی لیکن میں جب ان کے پاس سے گزرتی ہونا تو میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے بڑے چلے کاٹے جو انہوں نے واقعی کاٹے ہیں بڑے سائی سے کارہ надо اہم میں ان کو سلام کرنے آتا ہوں بس میں سلام کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ اور انہوں نے قرب حاصل کیویا اللہ کیوئی beverages میں ان کو سلام کرنے آتا ہوں لوگ جو ہیں بہت سے ایسے لوگ یہاں پر خاص طور پر خواتین آتی ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں سے لوگ ایسے ہیں جھانا کہ شہر چھوٹا ہے عام بڑے شہروں سے چھوٹا ہے کراچی لاہور اسلامی پشاور سے چھوٹا شہر ہے لیکن لوگوں کے تصورات جو ہیں وہ بڑے کرسٹل کلیر ہیں اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ خواتین کا خاص طور پر جو رجحان ہے وہ تعلیم کی طرف ذوق زیادہ ہے جہاں لوگ اخلاقیات کی اس پستی کو پہنچ چکے ہوں کہ گزر تو ہوئے کسی کو سلام نہ کریں وہاں جو پردہ جگر چکے ہوں ان کو سلام کرنے آنا اور پھر ان کی جگہوں پہ ان لوگوں کے لیے ایک راستہ دیکھنے ایک جگہ دیکھنے ایک دل کی وسط دیکھنے جن کو لوگ نہیں پوچھتے وہ اس جیسے بچے ہوں یا اس جیسے اور لوگ ہوں یہ بڑی بات ہے کہ آپ کا دسترخان جو ہے وہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی اس دنیا میں اللہ نے موجود رکھا ہے دین سے میرے آدم عبیر لوگ ہیں اور بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں یہ trochę پہra ہے عمر جی اسلام علیکم علیکم و سلام اچھا یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ کہاں سے ہیں جی... یہ تھی ائرپورت یہ بتائیں کہاں پہتے ہیں؟ یہ پہتے ہیں پہتے ہی کیاں بیٹھ کے اے بس.... دھا کر دیئłą دعا کیوں ہیں اچھا یہاں آکست意 کہ دھا کیوں کیوں کرتے ہیں؟ گھر پہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ گھر پہ بھی کرتی ہوں یہ دربی پہ یہاں کچھ سکون زیادہ آتی ہے؟ جی بہت ہے اللہ نے نیک بندیں اتھاک چادران چاڑ دیں دیگان دیں 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 یار میں دیں دیں آپ بھی دیتے ہیں؟ جی دیکھ مانی دیا چادر میں ہونچاڑی منتہ مانی ہے آپ پیدا؟ مانتہ مانی ہے پوری ہوئی؟ انشاءاللہ اللہ حکمان اللہ جی پوری ہو جائے یہاں آکے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ دعا کیسے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ تُو اس اپنے نبی دست کا اپنے علیہم بیان دست کا جتنے تستے نیک بندیں دست کا یا اللہ استیاں آیتاں پوری کر منظور کر یا اللہ بس اس تا اور کرے بھی نہیں دوسری مدد دستی کر اللہ پاک اپنی دعاوں میں پاکستان کو بھی یاد رکھنا ہے کشمیر کی ازادی بھی مانگنے ہیں ہمیشہ انشاءاللہ بہت ہے وہ مانگ لیں اللہ دے ہکماناں مانگ لیں اللہ دے کشمیر کو کشمیر کو ازاد کرے اللہ دے زاعت انہوں بچین بچین کو اللہ شرم تپردر اکھے تو انہوں ظلمان دے ظلم کو اللہ بچا لے آمین سم آمین آمین سم آمین ماں باپ اپنے بچوں کے جب تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کیجئے ایک باپ ہونے کی احسیت سے مجھے اس بات کا کل بھی یقین ہے کہ میرے باپ کو بھی یہ علم نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے اس کی اولاد جو ہے وہ فاتحہ پڑھے گی اس کے لیے کہ نہیں مجھے نہیں یقین کہ میں اپنے بچوں کے ایسی تربیت کر پاؤں گا کہ وہ میرے پیچھے مجھے کچھ بخشیں گے کہ نہیں کیوں کہ جب میں قبر میں ہوں گا تو میرا حساب صرف اللہ کے ساتھ ہوگا اور میرے عمال ختم ہو چکے ہوں گے آج تقریباً سوا سو سال گزرنے کے باوجود بھی اگر کسی کے رشتے داری خون ناتا تعلق ہوئے بغیر کوئی اس کے اہل سواب کوئی اس کے سواب کے لیے اس کے عجر اور اس کی قبر کے درجات کے لیے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو یقین کیجئے وہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑی ایسی کوئی روایت چھوڑ کے گیا ہے جس کا اثر جو ہے وہ بلکل اسی طرح چلتا جا رہا ہے جس طرح کہ ایک باپ سے ایک بیٹے میں اولاد میں ایک جین ٹریول کرتا ہے یہ نیکی کا ایک جین ہے جو ٹریول کر رہا ہے یہاں پہ لوگ بیٹے جو پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ آپ سے بتاتو کیا نام بیری بیٹی کا صدرہ بیٹا آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہو کیوں پڑھ رہے ہو یہاں پہ بیٹھ کے کشمیر کی ازادی کے کشمیر کی ازادی کے لیے تمہاری عمر کتنی ہے گیارہ سال تم جاتی ہو کشمیر ازاد ہو جائے تمہیں کیا ملے گا اس سے اپنا خاندان کیا ملے گا اپنا خاندان ملے گا خدا کی قسم اس درہ بچی کو دیکھ لینا اور یہ سارا ہندوستان اس بچی کو درہ دیکھ لے اس بچی کا نام ہے صدرہ یہ گیارہ سال کی بچی ہے اور یہ سورہ یاسین اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اس کا ملک اس کا کشمیر ازاد ہو یا اپنے خاندان کے ساتھ ایک ہو اگر گیارہ سال کی بچی ستر سالوں کے بعد بھی یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے خاندان سے ملا دے تو یہ خدا کی قسم یہ ازادی انشاءاللہ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹی کا کیا نام ہے پروین پروین تم کیوں آئی ہو یہاں پر صبح صبح میں ان کے صبح کے لئے دعا کر رہی بابا جی کے لئے یہ پڑھ کے ان کو بخش دوگی یہ تمہارے رشتہ دار ہیں کوئی نہیں تم نے کبھی دیکھا ان کو ملی ہو کسی سے تو پھر تم کیوں پڑھ رہی ہو ان کے لئے تم اپنے بزرگوں کے لئے پڑھو ان کے لئے کیوں پڑھتی ہو یہ بھی تمہارے بزرگ ہیں یہ بھی آپ کے بزرگ ہیں اچھا یہ بات بتاؤ پروین جب یہاں آتے ہیں تو کچھ سکون محسوس ہوتا ہے جی بہت زیادہ دعائیں بھی مانگتی ہیں جی قبول بھی ہوتی ہیں اچھا سب سے زیادہ قوم سے دعا مانگتی ہیں اللہ ہمیں کامیاب کریں ہر چیز میں اور ہمارا کشمیر ازاد ہو جائے آمین یہ کشمیر کے بچے ان کے لئے ازادی جو ہے وہ ان کا ملک ان کا کشمیر آزاد ہونا ہے یہ بچے یہاں پہ پروین ہو یا صدرہ ہو یہ بچے یہاں پہ اپنے ملک کے لئے دعا کو ہیں لیکن یہاں پہ آکے قرآن حکیم پڑھتے ہیں اور اس کا جو ثواب اور عجر ہے وہ بابا جی کو بخشتے ہیں خدا کرے کہ ہمارے ہاں ایسے بزرگ پیدا ہوں ایسے مابا پیدا ہوں ایسے لوگ پیدا ہوں جن کی اولادیں اتنی نیک ہوں جتنی نیک یہ بیٹیاں میرے پاس اس سے بیٹھی ہوں یا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز سے یہ کشمیر کو جھانتی بھی نہیں اس کو نہیں پتا آزاد وطن کس کو کہتے ہیں لیکن یہ آزاد وطن کی خواہش مند ہے اس بچی کو نہیں پتا کہ یہ بزرگ کون ہے لیکن یہ ان کے ثواب کے لئے دعا کر رہی ہے اللہ کرے کہ جب یہ لوگ یہاں نہ ہوں ان کے لئے بھی اسی طرح دعا کرنے والے لوگ اس ملک میں موجود ہوں موسیقا کیا بی بی آپ کیوں آئیں ہیں بہو کو لے کر آئیں ہیں یہ چھوٹا بچہ ہے بہو ہے وہ بچہ ہے دونوں بچوں کے لئے ہیں آپ نے کوئی ایسی دعا ہے جو یہاں پر آپ نے مانگی ہو منت مانی ہو یا قبول ہو گئی ہو قبول ہوتی ہے جو قبول نہیں ہوئی قبول ہوتی ہے اگر نہ قبول ہوئی تو پھر کیا کروگی پھر دل ٹوٹے گا اللہ کی رضا سمجھ کے بس پھر چپو کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا یہاں کی دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے دعا مانگتے ہیں اللہ سے بس مانگتے ہیں اللہ سے تو یہاں آنا کیوں ہوتا ہے سکون ملتا ہے سکون ملتا ہے ایمان ہے نا بس یقین رکھتے ہیں ویسے تو دعا تو یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک جو ولی ہیں ان کے صدقے ہمارے حال پر رحم کرے اسلام آما اسلام علیکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ویسے تو دعا تو اگر نہیں آئی سمجھ اپنے وقت نے کہا ہموں کو کچھ بھی نہیں کسیدہ حکومت کچھ خیال بھی نہیں سوال کر سا دل بار آگے سوال کر سا اپنے وقت نے کہا ہمیں ایک لفظ نہیں سمجھا رہا کہ یہ ماں ہماری جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے زلزلے کا بھی اس میں ذکر ہے اس میں ذکر ہے اس کے گھر کے مشکلات کا اس کی اپنی مشکلات کا یہ مزار پہ اس لئے نہیں آئی کہ اس کی ساری حاجات پوری ہو جائیں گے لیکن یہ مزار پہ یہ آس لے کے ضرور آئی ہے کہ کوئی اس کی ان مشکلات کا حل خدا اس کی زندگی میں دے دے گا حل نکلے یا نہ نکلے صورت یہ ہے کہ یہ جگہ یہاں پہ اس کو میسر ہے یہ سادہ لوگ ہیں اور ان کی بہت سی خواہشیں ہیں ان کی خواہشیں چند ہیں اور یہ جتنی بھی چند خواہشیں ہیں ان کی کہ خدا ضرور پوری کروائے گا شکریہ کیا نام آپ کا بلال آپ کا نام بلال ہے تو بلال مجھے گلے تو ملنا نا میں بھی بلال ہوں یار موسیقی 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 حضرت بحلول دانا جو ہیں ان کا زمانہ تھا اور وہ کہتے پھر رہے تھے کسی کو کہ میں تیری نہیں مانتا تو کونسا میرا رب ہے نہیں میں تیری مانتا تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اس لیے کہ کہا کہ یہ شرک کر رہا ہے یہ اللہ کو نہیں مان رہا اس کو جیل میں ڈال دیا وہاں حارون کا کیونکہ زمانہ تھا تو حارون وہاں پہ گئے فقیر کا بھیس بدل کے اور ان سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ نے کیوں کہا کہ تُو میرا رب نہیں ہے اور میں تیری نہیں مانتا کہا میں تو اپنے نفس سے بات کر رہا تھا میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ برائی کرو میں اسے کہہ رہا تھا کہ تُو میرا رب نہیں ہے میں تیری کیوں مانوں یہ کہہ کے وہ واپس آگئے جب اگلے دن دربار میں بیٹھے تھے تو حارون نے کہا کہ اچھا بھئی بابا بتاؤ پھر کیا بات تھی وہ بابا خموش کہا تُو نے مجھے کل سچ تو بتایا تھا کہا کل تُو فقیر کے بھیس میں آیا تھا میں نے تجھے سچ بتا دیا آج تُو بادشاہ ہے آج تُو میرے موہ سے کچھ نہیں سنے گا فقیروں کی باتیں ہوتی ہیں پڑی حضرت پہلے تو اپنا نام فرمائے میرا نام مصطفی علی اسکر الوی ہے ماشاء اللہ اور میں مظفر آباد سے ہی تعلق رکھتا ہوں حضرت ان کی کرامات کوئی آپ کے ذہن میں ہیں جو کسی نے بتائی ہوں اور سینہ بسینہ باؤں جی سینہ بسینہ جو چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو مظفر آباد کا دار خلافہ ہے یہ اولیاء اللہ کے مذارات کے دامن میں ہیں آپ کو ہر ایک کلومیٹر پہ ایک زیارت ملے گی شاہ آنایت سرکار کی ملے گی کلومیٹر بھی زیادہ ایک کلومیٹر بھی زیادہ چلتے چلتے ملیں گی ان کی بہت ساری کرامات جو سینہ بسینہ چل رہی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا آزاد کشمیر بھی آزاد نہیں ہوا تھا تحریک اس وقت چل رہی تھی اس وقت حضرت بحلول دانا کی طرح یہ چھوٹے چھوٹے گھر بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے ادھر بستی ہوگی ادھر سرکاری آفیسز ہوں گے اس وقت حالات کے مطابق جب کچھ نہیں تھا اچھا بحلول بھی یہ کرتے تھے جس طرح وہ مشہور بھاکی ہے جنت کے گھر بناتے تھے اسی طرح انہیں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کی جگہ یہ جاتے تھے جو آج پرائیم منسٹر ہاؤس ہے اس جگہ یہ جاتے تھے جس جگہ یہ اسمیڈی سیکریٹریٹ ہے اس جگہ بھی یہ جاتے تھے اس راؤن میں جاتے تھے اس کے علاوہ جو بڑی بڑا مشہور ان کی جو کرامت ہے وہ جب فارٹی سیمن میں جنگ آزادی شروع ہوئی تو وہ جو پائلٹ آفیسر گرفتار ہوئے بریٹک شارمی کے اور ڈوگرہ حکومت کے اس میں اپنی کتاب لکھی ہے اس کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب میں بم جا کے این پل پر گراتا تھا یہ ساتھ ہی دو میل جو پرانا پل ہے اس پر گراتا تھا تو ایک سبز گوجڑی والے بزرگ تھے اور وہ بزرگ اپنا دائیں ہاتھ ایسے کرتے تھے اور بم دریاں میں گر جاتا تھا پل پر نہیں گر در ہے وہ تھا کہ ان کا نشانہ کبھی اس پائلٹ کا خطا نہیں ہوا لیکن بعد میں اس نے دکھا کہ وہ اور کوئی نہیں تھے یہ حضرت سیدی سرکار کی کرامات ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس بات کو کہاوت سمجھیں یا کہانی سمجھیں لیکن میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ان میں سے دونوں میں سے کوئی کہانی نہیں ہے ان میں سے کوئی کہاوت نہیں ہے میں اس کو ایک حدیعہ کر رہا ہوں ایک جو ان کی ہے کہ بہظائر تو ان کی داڑی شریف نہیں تھی تو اس زمانے میں کیونکہ شریعت پہ سختی سے عمل ہوتا تھا تو وہ جو یہ اکثر ایک مولانا صاحب کو ابھی ایگزیک مونجن کا نام یاد نہیں ہے عبداللہ شاید نام تھا مولانا عبداللہ ان کو کہا کرتے تھے کہ مولانا صاحب وہ ان کے دوست بھی تھے ادھر ہی آکے بیٹھا کرتے تھے اس وقت یہ ویرانہ ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ میرا نماز جنازہ آپ نے پڑھانا ہے یہ عزل سے لکھا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جب ان کا وصال ہو گیا ظاہری وصال ہوا وہ نہ آئے ڈوگرہ کو پتہ لگا حکمران کو تو اس نے سختی سے حکم دیا کہ فلان بابا جی کی نماز جنازہ کے لیے جائیں تو کہتے ہیں کہ وہ مولانا صاحب جب آئے انہوں نے چادر شریف چہرہ شریف سے اٹھائی تو بہت لمبی بارش سفید نورانی چہرہ تھا نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے بہت سے طریقے ہوتے ہیں تبلیغ کرنے کے جو طریقے رائج ہیں وہ سارے ہی صحیح ہیں لیکن صوفیہ کرام کے طریقے اپنے ہوتے ہیں جیسے کہ بابا فرید نے ایک ہندو کو جو اسلام قبول کروایا تھا ان کے پاس آیا تو اس کے پاس وہ شودر تھا اس کے پاس کوئی بیٹھا کھانا نہیں کھا رہا تھا وہ کیلہ تھا اور درباروں پہ عام طور پہ اکثر آپ آمنے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں برکت بھی ہوتی ہے بہت زیادہ اس بات کی لیکن اس سے زیادہ یہ ایک رواج پیدا ہو گیا تو اس کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا تھا تو آپ گئے اس کے پاس شودر کے پاس اس سے کہتے ہیں کہ تیرے پاس کوئی نہیں بیٹھا ہوا تیرے ساتھ کھانا کھا رہا تو میرے ساتھ بھی کوئی نہیں کھانا کھا رہا تو ہم دونوں کٹھے بیٹھ کے کھانا کیوں نہ کھالیں صرف اس ایک عزت اور محبت نے اس شودر کے سارے خاندان کو قلمہ پڑھایا یہ انداز ہیں بزرگوں کے اور ہمارے انداز بھی ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرح سے نہ سوچے نہ بولے نہ کہے ہم اس کے اوپر ایک سختی کا رجحان رکھتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے میں حضرت پہلے تو نام بتائیے گا محمد زمان صحیفی میرا نام ہے آپ یہاں امام ہے خطیب صاحب وہ تشریف فرمائے ہیں میں یہاں شہر میں میرا ادارہ ہے دینی ادارہ ہے حضرت یہاں پہ مظفر آباد میں ہر قدم پہ ایک بابا جی جو ہیں وہ مدفن ہے بڑی برکت میں تو سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ برکتوں والی زمین ہے ان کے تاثرات اور ان کے اثرات کیا نظر آتے ہیں آپ کو شہر میں ان کی تعلیمات وہ آپ کو شہر میں نظر آتی ہیں بے شک یہاں جو کشمیر خطہ کشمیر ہے اس کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں صرف آپ تو مفروا تشریف لائے اور آپ نے یہاں دیکھا کہ قدم قدم پہ یہاں درگاہیں موجود ہیں جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو خانقہ ملتی ہے تھوڑا سا آگے آئیں یہ درباہ شریف ہے اس سے آگے چلے جائیں وہاں درباہ شریف ہے یعنی قدم قدم پہ اولیاء کرام کی خانقہیں موجود ہیں مزارات موجود ہیں اور یہ اس بات کی حقیقت اس حقیقت کی غماز ہیں کہ یہ واقعی سرزمین اولیاء ہے اور آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے اداد کشمیر میں جو مذہبی ہم آہنگی ہے امن ہے رواداری ہے اور فرقہ باریت کے نام پر ہون تو کیا پسینہ تک نہیں بہا اور میں جو اپنی میں سمجھتا ہوں اپنی جو میری راہ ہے ذاتی رائے وہ یہی صوفیائی کرام کی اس محبت بھری تبلیغ کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں ایک دوسرے میں یہ تصور بھی موجود نہیں ہے کہ کسی کو مذہبی اختلاف کی بنا پر کسی کے پر فتوہ بازی کی جائے آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا کہ لوگ مذہبی اختلافات کیے نہیں اختلاف تو اپنی جگہ ہوتے ہیں میں آپ اس کے ذریعے ارز کروں کہ اختلافات ایک لحاظ سے انسان کے ذہن کو کھولتے ہیں اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے یہ ایک جمود کو توڑنے کی علامت ہے ہمارا دین جمود کا نام نہیں ہے دین حرکت کا نام ہے اور اختلاف بھی اگر تہذیب کے دائرے میں ہوں عدب کے دائرے میں ہوں تو اختلاف بھی رحمت ہے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف رحمت ہے اختلاف رائے بالکل موجود ہے ہم بھی چاہئے لیکن اس کو نزاں کا باعث نہیں بننا چاہئے ہم اس کو مطلب میں اگر ایک رائے رکھتا ہوں میری ایک فکر ہے میری ایک سوچ ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنی رائے رکھوں میں اپنی فکر اپنا ہوں میں اس کی تبلیغ بھی کروں اچھے انداز میں لیکن یہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جناب آپ پہ مسلط کروں حضرت آپ کے نام حضرت آپ یہاں پہ مسجد میں امام ہیں خطیب ہوں دربار سے حضرت یہاں پہ دربار کی مجھے سب سے خصوصی بات بتائیے کیا ہے یہاں دربار کی سب سے جو خصوصی بات ہے سر وہ آپ کے موضوع اور عنوان سے بالکل میچ کرتی ہے کہ جب سے میں یہاں ہوں الحمدللہ میں نے دیکھا کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اچائے علماء ہوں خطبہ ہوں صوفیہ ہوں دیگر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے وہ کلاء لوگ ہیں سیاستدان ہیں الحمدللہ یہ جو مرکز ہے یہ ان کا ایک اجتماعی مرکز ہے ابھی میں اندر جب فاتح پڑھنے گئے تو چادر کے اوپر سجدہ گاہ رکھی ہوئی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ سجدہ گاہ کوئی اٹھائے گا شاید کوئی نہ ایسا کرنے والا لیکن وہ سجدہ گاہ وہی پڑھی رہی اور سب فاتح پڑھ رہے اپنی کسی کو مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ یہ ایک شعور کشمیر کی درتی میں یہ شعور بھی ہے یہ شعور اللہ کی رحمت مانتے ہیں آپ یا یہاں کے لوگوں کی تعلیم نہیں نہیں یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور ان لوگوں کی اپنا درس ہے کیا بات ہے لیکن انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف نہیں موڑا کہ آپ ہماری عبادت کریں یا ہمارے ذکر کریں یا ہماری نشو نماؤ ہو ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نام کا چرچہ ہو تو انہوں نے بزارت خود لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں تو ہمارے پاس آکے بھی اللہ سے مانیں وسیلہ اگرچہ ہمیں بنا لیں اللہ کے قرب میں رہتے ہیں تو یہ لوگ تو کرتے ہیں الحمدللہ لیکن ہمارے ہاں اتنا شعور بیدار ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ تعلیمیہ والے سے بھی لوگ الحمدللہ اللہ کا بڑا حسان ہے لوگ شوق رکھتے ہیں زوج رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کم اتنا شعور بیدار ہے کہ وہ بے خیالی سے کہیں ایسا نہیں جھک جاتے کہ کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اس نے کوئی دائرہ اسلام سے خارج جاتے ہیں ایک بہت ایسا وقت گزرا ہے کہ مسجد میں گئے تو وہ جین پہنی ہوئی تھی وہ غربت کا زمانہ تھا تھا بھی بچپن تو علامہ صاحب نے کہا کہ اس میں نماز نہیں ہوتی تو کئی سال ضائع ہو گئے نماز نہ پڑھنے کے لیے یہ بڑا انداز عجیب ہے حضور اللہ علیکم خیریت سے ہے آپ چادریں لے کر آتے ہیں آپ جس محبت میں آتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس محبت میں کمی پیشی ہوتی ہے یا لباس سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ انسان کا جو عقیدہ ہے اس کا تعلق اس کے لباس سے ہے تو انسان کا عقیدہ جو ہے وہ اس کی جو ایکٹس ہیں اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ اس کا پورا نام بتانا آپ نے سید ذلکرنن نکوی یہ سید ذلکرنن نکوی نے جو بات کی اور میں نے بابا جی کو خاص طور پر اس لیے ساتھ تائید لے لیا حضور آپ کے اندر عقیدہ جو ہے نا وہ آپ کے لباس کا مظہر نہیں ہو سکتا وہ آئینہ دار نہیں ہو سکتا بابا جی سے پوچھا کہ حضور ایک آدمی بڑا کیسے بنتا ہے اچھا بزرگ کیسے بنتا ہے تو انہوں نے جواب بڑا عجیب دیا ہے انہوں نے کہا کبھی تم نے برتن مانجے ہیں کہ حضور مانجے ہیں کہا دھیان کیا کرو برتن مانجنا اندر سے زیادہ ضروری ہوتا ہے باہر سے کم ضروری ہوتا ہے جب برتن مانجنے آ جائے نا آپ کو تو یقین کیجئے بزرگی آپ کے اندر ضرور آتی ہے بشک بشک موسیقی 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 مرحبا مرحبا آستان لوگ جب درواروں پر آتے ہیں مزاروں پر آتے ہیں تو لنگر کے ایک رسم ہے رسم نہیں ہے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ضرورت ہے یہ نیاز ہے ان لوگوں کی طرف سے ان ان بزرگوں کی طرف سے جن کے مہمان بن کے یہ نیاز مند لوگ یہ یہاں پر آتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بڑا اچھا طریقہ یہ کہ یہاں پر اکثر ہم نے مزاروں پر درواروں پر دیکھا جو لنگر تقسیل کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا توقیر دینے والا نہیں ہے لیکن یہاں جو جگہ ہے یہ شہر اتنا اچھا شہر یا اتنا اہم شہر نہیں ہے اتنا امپورٹنٹ شہر نہیں ہے جتنے کہ باقی لہوز شہر ہے یا کراچی ہے یا اس طرح لیکن یہاں پر لوگوں کو عزت کے ساتھ کھانا کھلایا جا رہا ہے مینیو لکھا ہوا ہے یہ توقیر دینا ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے ہے اگر یہ لوگ ان لوگوں کو نیاز جو دے رہے ہیں جو کھانا دے رہے ہیں جو لنگر دے رہے ہیں اگر اس میں توقیر کا تڑکہ لگا دیا تو یقین کیجئے خدا تعالی یہاں کی ہر دعا کو قبول انشاءاللہ ضرور کرے گا لوگ چیئر ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ خدا تعالی خواستہ ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر کوئی بات کہے کہ جناب یوں کھونا چاہیوں لیکن یہ طریقہ عزت سے ہے عزتداری سے ہے اور کھانا لینے والا بھی کھانا دینے والا بھی دونوں جو ہیں وہ ایک عدب کے ساتھ چل رہے ہیں کیا نام بیٹے آپ کا انتاز انتاز کیا کام کرتے ہو میں کام کرتا ہوں ادھر مظفر آباد چائنہ کمپنی میں ہوتا ہوں کھانا کے یہ کھانے آتے ہو جی کھانا ہے روز مختلف ہوتا ہے یا روز ایک ہی ہوتا ہے نہیں روز مختلف کھانا ہوتا ہے روز مختلف ہوتا ہے کبھی کوئی دکت آتی ہے بیٹھنے میں مانگنے میں کھانے میں مانگ رہے ہو نہ دے رہے ہو نہیں سر وہ کوئی مستہ نہیں ہے مطلب ہے کہ ایک شفٹ جب اٹھتی ہے تو پھر دوسری شفٹ آ جاتی ہے کوئی مستہ نہیں ہے انتظامیاں بہت اچھی ہیں پکی بات ہے جی جی یار کمال بات ہے کبھی کس نے پیسے مانگی ہو روٹی کھائی ہے یار پیسے دو نہیں نہیں پیسے نہیں اللہ کے ولی ہو جو مسلمانوں کو دہشتگرد کہتے ہیں جو ان کو ایکسٹریمیسٹ کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ مجھے بتائیں جس دنیا میں اس طرح کا اخلاق اور توقیر لوگوں کو ملتی ہو کہ کھانے کی جگہیں مفت ہیں آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں اور جائیں نہ نام نہ مال کچھ بھی نہیں واہ اور یہ جناب جو ہی آپ بیٹھیں تو لنگر جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کا کہنا بابا جی صابر صابر کیا کام کرتے ہیں آپ میں ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہو گئے لنگر کھانے میں فخر آتا ہے یا شرم آتا ہے نہیں شرم کیوں آتی ہے یہ دربار ہے مغلب ہے کسی سے مانگ کے کھائیں تو شرم آتی ہے ولیوں کے آ کے کھائیں تو فخر آتا ہے کمال نہیں ہے اس آئے 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 کیا نام بیٹھا ہے آپ کا صحیح زہیر کازمی زہیر کیا کام کرتے ہو میں چائنہ کاملے پر جگھنے گا آپ بھی کام کرتے ہو یعنی کہ کہیں ملازمت کرتے ہو یہاں کتنے عرصے سے آ رہے ہو یہ بتاو تقریب میں دو مینے کے بعد آ رہا ہوں دو مینے کے بعد آ رہا ہوں کھانا کیسا لگا ہے اچھا لگا ہے میں کھا کے دیکھ لوں اچھا کر لیں ایسا نہ ہو کہ اچھا نہ ہو اور تم کہہ رہے ہو اچھا ہے پورے لوازمات ہیں پورے لوازمات ہیں آپ یہ کہیں کہ یہ کھانا کسی طرح سے بھی گھر کے کانے سے کم ہے یہ زیادتی ہوگی یہ بات جو ہے نا یہ سارا پاکستان جو ہے نا وہ اپنے کانوں سے یہ اپنے دل سے سنیں اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اسلام آباد میں حاکم ہیں وہ لوگ جن کو کم بیوروکرائٹس کہتے ہیں جن کو کچھ بھی کہتے ہیں مظفر آباد میں یہ سہلی سرکار کا جو دربار ہے یہاں پہ رمضان میں سہری بھی ہوتی ہے افتاری بھی ہوتی ہے ایسا ہی ہے سہری افتاری ہوتی ہے یہاں پہ سہری افتاری کرنے والے تو مجھے اسے غریف فقیر لوگ جو ہے جو کہیں کام کر رہا ہے وہ آ جاتا ہے یہاں پہ سہری کرنے بھی لیکن یہاں پہ جو بیرے ہوتے ہیں نا ویٹرز جو آپ کو سروس دے رہے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ یہاں کے سب سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ یہاں کے فوجی ہوتے ہیں جس کا دل جس کو اللہ چاہیے توفیق دینا وہ یہاں کے ریاستی حاکم ہوتے ہیں وہ سارے یہاں پہ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو پانی بھر بھر کے دے رہے ہیں لوگوں کو روٹیاں لاکر دے رہے ہیں اس شہر کو خدا کیوں برکت نہ دے جہاں کہ حاکم جو ہیں وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں سرکار کو سہیلی سرکار کہا جاتا ہے اب یہ جو نام ہے سرکار کا یہ سہیلی ڈالا گیا اس کے پیچھے وہ سکتا ہے بہت سی روایتیں ہوں لیکن میری گمان میں میری نظر میں جو روایت ہے وہ صرف یہ کہ جب ایک بزرگ ملامتی بنتا ہے یا آجزی رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مذکر کی بجائے مونس میں لے کر آتا ہے اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو نیچا اور آجز کرنے کے لیے جو اپنا نام عام فہم کیا وہ سہیلی سرکار تھا یہ بڑے عدب کی بات ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ اپنے مرشدوں کو آلہ اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھتے ہیں یہاں پہ آدمیوں کو جس طرح انتظام دیکھا آپ نے لنگر کا خواتین کا بھی اور دو وقت کا دوپہر کا بھی اور شام کا بھی بہت سے لوگ مہمان آتے ہیں باہر سے آتے ہیں کھانا یہاں پہ نیاز کے طور پر کھا کے جاتے ہیں آپ کا نام بیٹا ہے؟ فردن آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اسلامباد سے یہاں پہلی دفائی ہیں؟ جی لنگر بھی پہلی دفائی ہیں؟ ہاں کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا آپ کھانا پکاتے ہیں؟ ہاں اچھا میں بھی کھایا یہ سبزی ہے مجھے تو اس میں کوئی کمی نہیں محسوس ہوئی کہ کم تر لوگوں کو دیا جا رہا ہے مکمل ہے جیسا کھانا ہونا چاہیے جب نیاز کھاتے ہیں کسی جگہ پر آکے تو اس کا دل میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں شفا کی نیاز سے شفا کی نیاز سے کھاتے ہیں آمین آپ کا نام؟ زینم موبین آپ جب یہاں پہ لنگر کھاتی ہیں آپ پہلی دفائی ہیں؟ یا پہلی لیے؟ میں دوسری دفائی آئی ہوں یہ میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ یہ پہلی دفائی آئی ہیں یہ سب پہلی دفائی ہیں یہ بتائیے جب لنگر یہاں پہ کھایا جاتا ہے تو وہ ظاہر نیاز ہے اور شفا کے لیے کھایا جاتا ہے لنگر کو کھاتے ہوئے دعا بھی مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے یہ بھی عبادت کا وہ حصہ ہے حالانکہ کھانا آپ نے خود ہے لیکن عبادت کر رہے ہیں آپ صحیح بات ہے یہ اسی میتشفہ ہے جو کھاتے ہوئے مانگتے جائیں گے وہ ہی تو ہماری شخواہ بنیں گے سبحاناللہ موسیقی اب تو خیر وہ زمانیں چلے گئے اب تو آپ کیٹرنگ کرا لیتے ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا تھا جبکہ کھانا بنانا جو تھا وہ بہت بڑی رسم ہوا کرتی تھی اس کیلئے خاص طور پر لوگ ہوتے تھے اور اس سے زیادہ اہم وہ لوگ ہوتے تھے جو کھانے کو لوگوں میں تقسیم کرتے تھے یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا تھا اور اس کا ایک اپنا عجر اور ثواب ہے کسی کے ہاتھ میں برکت ہوتی تھی کسی کے ہاتھ میں برکت نہیں ہوتی تھی آپ کا نام؟ جمیلہ بی بی جمیلہ بی بی آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ میں لنگر تقسیم کرتی ہوں کب سے؟ میں تقریب آٹھ نو سال ہو گئی پہلے کیا کرتی تھی؟ پہلے گھر میں تھی بس اب یہاں پہ آتی ہو؟ جی اب یہاں رہتی یہاں پہ ہو یا دو دفعہ آتی ہو دن میں؟ دن میں شام تک ہوتے ہیں آٹھ سے لے کے شام تک ہوتی ہوں شام تک ہوتی ہوں؟ کیوں کرتی ہو یہ؟ مجھے اچھا لگتا بس عیدت باندھا اور مجھے بہت دلچسپی تھی زیارت کے ساتھ بس تو اللہ کیا میرا ادھر آرڈر ہو گیا تو میں یہاں پہ یہ خدمت کر رہی ہوں بڑی خصوصی نیت سے اس کا کوئی معافضہ ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے معافضہ دیتے ہیں معافضہ دیتے ہیں یہ جمیلہ بی بی کو گھر سے دیکھ لیں لوگوں کے بہت سے کام ہوتے ہیں بہت سے ڈیوٹی ہوتی ہیں بہت سے نخرے ہوتے ہیں بہت سے ناکے ہوتی ہیں اس کی صرف اللہ نے ایک ہی ڈیوٹی لگائی ہے یہ ان دیجگے میں سے سالن اس ڈبے میں سے روٹی اور اس دیجگے میں سے چاول نکال کے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے یہ بھی کمال کام ہے کہ خدا نے کسی کا ذمہ یہ بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو روٹی کھلائیں دنیا میں بڑے معیزات ہوتے ہیں لوگ جو ہیں وہ سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں آئنسٹائن جو تھا وہ آٹسٹک تھا لیکن آئنسٹائن جو تھا وہ آئنسٹائن بن گیا درباروں پہ ایک خصوصیت بڑی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل کی آواز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اور یہ دل کی آواز کہنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی طور پہ آپ اس حالت میں ہوں جس حالت میں ہم میں اور آپ ان کو دیکھنا جاتے ہیں یہ بزرگ سردرہ ملتین سے نام پوچھتے ہیں کیا نام آپ کا؟ آپ یہاں کیوں آئیں؟ کیوں بیٹھتے ہیں؟ دربار سے بہت شوک ہے شوک ہے؟ اچھا آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کو اگر کوئی تاریخ بتائی جائے تو آپ دن بتا دیتے ہیں دن بتا دیتے ہیں؟ بتا دیتے ہیں؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ جا جاتا ہے کل جاتا ہے؟ تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم موری نہیں تھوڑی سی ہے؟ نہیں ہے نہیں ہے تعلیم نہیں ہے؟ نہیں بتا دیتے ہیں اچھا بتا نہیں یہ موجزہ ایسا چھو گا کہ نہیں ہوگا یہ بتائیے کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کیا دن تھا؟ جمعرات جمعرات تھی؟ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے چودہ اگست انیس سو سنتالیس جو ہے یہ جمعہ کا دن سمجھتے ہیں یہ لیلت القبر کی رات تھی اور یہ درمیانی شب تھی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی مغرب جو ہے اس کے بعد اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے لیکن جارجین تاریخ جو ہے وہ نہیں بدلتی اس لیے یہ کہنا اور سمجھنا درست بھی ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ جمعہ رات کی ہے اعلان ہے اور پھر درمیان کی شب ہے ستائیسمی رمضان ہے اور درمیان دو شبوں دو برکت والی شبوں کا درمیانی ایک وقفہ جس میں قیام پاکستان ہوا کون دل میں یہ کہہ سکتا ہے؟ کون جاہل ہوگا جو یہ کہے؟ کہ اللہ نے اس کو سوائی برکت کے کچھ اور دینا ہے اللہ نے صرف اس کو برکت دینی ہے عظمت دینی ہے اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں دینی ہے سلام علیکم حضرت کیا نام آپ کا؟ راجہ محمد حانی راجہ صاحب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں دعا مانگتے ہیں خاص تعلق ہوتا ہے انسان گھر میں بھی مانگ سکتا ہے یہاں آ کے کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا تو اللہ تعالی سے مانگی جاتی ہے بشک جو حاجات ہیں ان کو پورا کہنے والی ذات تو اللہ تعالی کی ہے بشک کوئی بھی دعا مانگنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اور افضل وسیلہ دعا کے لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بشک ہے اور اس کے بعد جو وسیلہ اختیار کرنا چاہیے ہمارے اہل سنت والجماعت کی عقیدے کے مطابق میں اپنے عقیدے کی بنیاد پر بات کروں گا تو آپ جب یہاں پر دعا مانگتے ہیں تو دل میں کیفیت کیا آتی ہے؟ کوئی دل تبدیل ہوتا ہے؟ دفینٹلی دل کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے دعا کے لیے اصل میں ضروری یہ ہے کہ یکسوئی انسان کے لیے توجہ ہو اور جو توجہ اور ریاء اکرام کے مظہرات پر آکر انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ عام جگہ پر نہیں آتی؟ عام جگہ پر وہ توجہ اور وہ یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ہے دعایں قبول بھی ہوتی ہیں؟ قبول کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہیں بے شک میری اللہ تعالیٰ نے ساری دعایں جو میں نے مانگی ہیں اس نے قبول کی ہے واہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ان خوش قسمت لوگوں سے ہوں کہ میں نے جو دعائیں کی ہیں رب العالمین نے وہ دعائیں قرول کی ہیں رائے صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دینے والا اللہ ہے اس پر کوئی دو رائے کسی کی نہیں ہو سکتی ایک نسبت جو ہے وہ افضل ترین نسبت ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ وہ نسبت ہے جس سے کہ نبی نے احادیث میں دیکھئے بخاری شریف میں دیکھئے نبی نے سے کہا کہ تُو میری نسبت سے مانگ اللہ نے اس کو بھی دیا یہ نسبتوں سے مانگنا جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے اس کا کوئی انداز نہیں ہے اس کے لئے الفاظ نہیں ہے لا فے نہ برد سبت پیمبر کے سامنے لا فے نہ برد سبت پیمبر کے سامنے قدرے کی کیا بسات سمندر کے سامنے جا بات قدرے کی کیا بسات سمندر کے سامنے وہ کھل بلی مچی کے موطل ہوئے حواس وہ کھل بلی مچی کے موطل ہوئے حواس غبرا گئی تھی فوج بہتر کے سامنے غبرا گئی تھی فوج بہتر کے سامنے ہر طرف آج رحمت کی برسات ہے وہاں کیا بات ہے ہر طرف آج رحمت کی برسات ہے وہاں کیا بات ہے آج کھلنے پہ کپل محمات ہے وہاں کیا بات ہے درباروں پہ جانا کبھی اپنی عادت نہ بنائیے گا کیونکہ درباروں پہ جانا یہ عقیدت ہے یہ برکت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ بزرگ کے دربار پہ گئے ان کی خانکہ پہ گیا تو وہاں پہ جو آدمی تھا وہ جھاڑو دے رہا تھا عبدالحسن کی درگاہ تھی خانکہ تھی اور وہ جب جھاڑو دے رہا تھا تو سلطان صلاح الدین وہاں پہ کھڑا ہو گیا اب یہ بات ذہن میں رکھے گا یہ بات ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ ہے جس نے مسلمانوں کو بہت سی فتوحات جو ہیں نصیب کروائیں اللہ کی رحمت سے وہاں پہ جو جھاڑو دے رہا تھا اس کی مٹی گرد جو تھی وہ اڑھائی تھی یہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا اس گرد میں جا کے اس مٹی میں اور اس مٹی کو اپنے پہ پڑھنے دیا اندر جب مرشد کے پاس گئے ابو الحسن کے پاس گئے تو مرشد نے پوچھا ہے تمہارے چہرے پہ بہت گرد پڑھی ہے تم ہٹ جاتے وہاں سے کہا بابا جی اگر میں وہاں سے اس گرد سے ہٹ جاتا تو یہ گرد جس کو کہ ہم گرد کہہ رہے ہیں یہ میں برکت سمجھ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی جو میرے مقدر میں میرے چہرے پہ جب سجی ہے تو اللہ مجھے اس کی نسبت سے اس کی وجہ سے کامیابیاں نصیب کرے گا اور تاریخ نے یہ بتایا کہ اس گرد کی نسبت سے اللہ نے صلاح الدین ایوبی کی آجزی کو بھی ہمیشہ قائم رکھا اور اس کی شخصیت میں وہ جامیت تھی کہ وہ سلطان صلاح الدین تو کہلایا لیکن رہا وہ ہمیشہ اپنے پاؤں زمین پر لگا کر لوگوں کی خدمت کرنے والا پانی پلانے والا لیکن مسلمانوں کا فاتح یہ وہ لوگ ہیں جو مقدر ہیں اس ملک کا اور یہ وہ دربار ہیں جن کی نسبتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اس کامیابی کی انشاءاللہ تعالیٰ شہادت بھی سال